ہم بات کرنے والے ہیں جناب نرگس ہزارہ کی جنہوں نے کراٹے میں اپنی اچھی کارکردگی بنا پر تئیس مارچ کو صدر پاکستان سے تمغائے حسن کارکردگی حاصل کیا اور ان کا شمار ان نوجوان ہزارہ خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے کوئٹا میں ہونے والے بم دھماکوں سے پیدا ہونے والے حالات میں بھی کبھی ہمت نہیں ہاری کیونکہ بڑے مشکل حالات تھے لیکن انہوں نے اپنے کھیل پر بھرپور توجہ دی اور آج تین گولڈ میڈلز انہوں نے حاصل کر لی ہے اور اپنا نام بھی انہوں نے بنا لی ہے تو اس لیے پر ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں براہ راست جوائن کر رہی ہیں نرگس ہزارہ نرگس بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا بھئی سب سے پہلے تو ہماری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو صدارتی ایوارڈ ملا یہ بتائیں کہ جذبات کیا تھے اس وقت جب آپ کا نام پکارا گیا کتنے فخر کی بات تھی خیر مبارک بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں نے صدارتی ایوارڈ مجھے ملا اور زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میری فیملی بھی میرے ساتھ تھے اور وہ لوگ لائف دیکھ رہے تھے میری جو اچیومنٹ ہے پہلی دفعہ میرے خیال میں کوئی پروگرام میں میں نے انہیں بلایا تھا کسی اس طرح کی گورنمنٹ پروگرام میں تو ان کو بہت خوشی ہو رہی تھی اور مجھے بھی جب وہ میرے نام آناؤنس کر رہے تھے اور میری جو کارکردگی وہ بتا رہے تھے تو خوشی ہوتی ہے اور جب گورنمنٹ کے طرف سے کوئی اعزاز ملتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور دل میں یہی ہوتا ہے کہ اور زیادہ اچیف کرے پاکستان کے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بتائیں کہ کراٹے کا یہ جو جرنی تھا اس کا آغاز کہاں سے کیا کہاں سے شوک پیدا ہو اور فیملی میں بھی تھا کوئی جو کھیل رہا تھا میں نے ایکچولی جو اسپورس کا میرا جو بیک گراؤنڈ ہے میں نے پانچ سال کے عمر سے میرے خیال میں میں نے اسکول جوائن نہیں کی تھی میرے ابو نے مجھے مطلب دائفو مارشل آرس میں انہوں نے مجھے بیجا کی تاکہ میں کیونکہ آپ کو اگر اندازہ ہوگا کوئیٹا کا جو ماحول ہے اس کے لئے میرے ابو نے کہا تھا کہ مجھے یہ بلکل بھی نہیں پسند کہ میرے جو بیٹی ہے وہ میرے بائیوں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ میں ان کو باہر جانے کے لئے ان کے ساتھ کسی کو بیج دوں بلکہ ان کا خود کا سیلف ڈیفنس ہونا لازمی ہے تو انہوں نے مجھے اس وجہ سے بھی بیجا کے آپ وہاں پہ جائے تو پھر میں نے جو کراٹے کا مطلب ہسٹری وہ بیک گراؤنڈ ہے میں نے دوہزار دس سے میں نے سٹارٹ کی با قائدہ پہلے تو میں مارشل آرس کلتی تھی بعد میں میں نے دوہزار دس سے میں نے کراٹے جوائن کی ہزارہ شتکوان کراٹے اکیڈمی میں جہاں پہ میرا استاد سینس خلام علی ہے ان کی زیر تربیت رہی پھر دوہزار پندرہ میں میرا سیلیکشن نیشنل ٹیم میں ہوا وابڈک کے کراٹے نیشنل ٹیم میں ہوا تو پھر آہستہ ہستہ میں نیشنل لیول پہ کیلی پھر انٹرنیشنل لیول پہ میرا جو میڈل ہے میں نے سیف گیمز میں گولڈ میڈل جیتا ہوا ہے ساؤڈ ایشن چیمپنشپ میں میں نے گولڈ ایشن گیمز میں میرا جو ریکارڈ ہے میں پہلی خاتون ہوں پاکستان کا جس میں کسی بھی انٹرنیشنل گیم میں کوئی میڈل مثلا برونز میڈل میں نے جیتا تھا تو اسی طرح آگے جا رہا ہے کمال ہے اچھا مجھے یہ بتایا نرکیس یہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ آپ کی اچیویمیٹس پاکستان کی حدثیں بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ نے بڑا نام روشن کیا ہے یہ ویسے جو آپ کی پریکٹیس ہوتی ہے پریکٹیس میکس یو پرفیکٹ یہ جو کراڈے کی پریکٹیس ہے گھر میں اپنے بھائیوں پہ کتنا آپ نے ہاتھ ساف کیا ہے یہ ذرا بتائیں سچ سچ بھائیوں پہ کبھی نہیں کیا ہے میرے جو بھائی ہے وہ سب ہم لوگ سب مطلب فیملی طور پہ ابھی میرا جو چھوٹی بہنیں پانچ سال کی اب وہ ان کو بھی ڈال رہے مطلب سب کے سب ہم لوگ جا رہے کراٹے کیل رہے اور باہر ملکس باہر کا بھی ضرورت پڑی ایسا کوئی واقعہ ہوا جہاں پہ آپ نے سیلف ڈیفنس اپنا ہے جی بہت زیادہ ہم لوگ ہاتھ ناتے ہیں کوئٹا میں تو لازمی ہے اچھا کوئٹا میں ایک کلچر ہے کیونکہ میرا اتفاق ہوا جانے کا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کراٹے کی طرف بڑا رجحان ہے لیکن آپ کے سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ کتنی زیادہ تعداد میں جو ہیں کراٹے سے شکف رکھتی ہیں یا کراٹے کھیل رہی ہیں یہ ابھی ضرورت ہے مزید خواتین کو سیکھنے کی وہاں پر اس طرح ہے کہ کراٹے بغیر اس کے کہ ہمیں سیلف ڈیفنس وہ ہمیں ملتا ہے ہم لوگ سیکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کانفیڈنس بھی ملتی ہے ہم لوگ کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتی ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے ہمارے کلاپ میں جہاں پہ لڑکیاں آکے ٹریننگ کرتی ہیں اس سے جیسے ہم لوگوں نے بہت نیشنل کیلنے کے لیے ہم لوگ کوئیٹا سے باہر آئے ہوئے ہیں لاہور اسلام آباد اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا ہے پھر بعد میں انٹرنیشنل کیلنے کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے تو ہم لوگ ان کے ساتھ اپنے ایکسپیڈنس شیئر کرتے ہیں ان میں طور پر مطلب نہیں ہوتا ہے کانفیڈنس آجاتا ہے کہ کوئیٹا کے باہر بھی ماحول ہوتے ہیں دنیا کو مطلب جیتنے کے لیے ہمیں ہم لوگ ان کو دلکھاتے ہیں تو اس طرح بغیر اس کے کہ ہم لوگ کراٹے سیلڈیفنس کے لیے ہوتا ہے بلکہ لڑکیوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک انڈیپینڈنٹ طور پر اس سے کمائی بھی کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی نرگز بہت شکریہ آپ کا آپ ہمارے پروگرام میں اس طرح سے آپ نے شکت کی اور اللہ آپ کو مزید کامیابیاں دے لیکن یہ دیکھیں کہ کانفیڈنٹ کتنی ہیں اور ساتھ اس ساتھ اپنا سیلڈیفنس بھی جانتی ہیں بلکہ لوگوں کو سکھا بھی رہی ہیں بلکہ ایسے یہ جی اب ایک خبر شامل ہم کر رہے ہیں کراچی کے علاقے دو منٹ سورنگی کے قریب تیز رفتار